بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بٹا ہمارا کلاس 8 کا جو ہے وہ لیکچر نمبر 40 ہے اور آج ہم لوگ بٹا 12.2 ایکسرسائز کا جو قصر نمبر 1 ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس کا ثرد ٹاپک ہے میڈین سو آج بٹا ہم لوگ میڈین کو ڈسکس کریں گے کہ میڈین کو ہم لوگ کس طریقے سے فائنڈ آٹ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ جب میں رکھئے کہ بٹا اس سے پہلے جو ہم نے دو ایبرجز پڑھی تھی like mean and not اس سے ہمارے پاس جیسا ہم ڈیٹا دیا گیا ہوتا تھا as it is ہم لوگ اس کو solve کرنا شروع کر دیتے تھے میڈین کے لیے پڑا ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیٹے کو کیا کریں گے arrange کریں گے first of all to arrange the ڈیٹا سب سے پہلے کیا کرنا ہے ڈیٹے کو arrange کرنا you know that we can arrange ڈیٹا in two forms ascending order or descending order یا ہم چھوٹی values سے لے کر بڑی values کی طرف چلے جائیں یا ہم لوگ بڑی values سے چھوٹی values کی طرف چلے جائیں تو یہ ایک arrangements ہوتی ہے اسے ascending or descending order کہتے ہیں اب اس میں ڈیٹے کو arrange کرنے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو formula کے ساتھ use کر سکتے ہیں اور second یہ ہے کہ without formula بھی اس کو solve کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس میں values بیٹا دو قسم کی ہوگی even اور odd یہ چیزیں میں رکھئے گا even odd values کے ساتھ ہم لوگ اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے first question دیکھئے گا first کا first part and we are going to find median 10 8 6 0 8 3 2 5 8 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 10 12 12 13 14 14 15 13 15 15 15 15 16 20 15 20 سری ٹائم آئے گا اس کے بعد ہے ٹین تو یہ بٹا ہم نے numbers کو کیا کیا arrange کر کے لکھ دیا ascending order میں سب سے چھوٹی values سے لے کر بڑی values سا کمنا لکھ دیا اب ہم لوگ یہ numbers count کرتے ہیں اس کے لئے کیا کریں گے starting میں اور last میں ایک ایک values کو چھوڑتے جائیں گے ایک values کو شروع سے ایک کو last سے ایک start سے ایک last سے ایک start سے ایک last درمیان میں ہمارے پاس کتنی values بچی ہیں اس میں دو values بچی ہیں کیونکہ یہ numbers ہمارے پاس تھے 12 values تھی تو درمیان میں اگر دو values بچیں گی تو ان دونوں values کو plus کریں گے اور 2 پر divide کر دیں گے سو اس کا median ہمارے پاس آجے گا 5.5 اکی بٹا جی اب let's see اگر ہم ان کو arrange نہ کرتے تو پھر ہمارے پاس 4 values چھوڑ دیں 4 values چھوڑ دیں تو پھر درمیان میں کونسی بچنی تھی 8 اور 3 تو یہ تو بائے چانس 11 آ رہا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ یہ وہی values آئے اس لئے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے data کو arrange کرنا اس طرح next part دیکھیں گا بھٹا جی اس کا median find out کرنے کے لئے number 2 part میں ہے جی one three five second part one three five three five three seven three five three seven five seven five seven five seven five seven اس کو بھی arrange کر لیں سب سے پہلے one اور اس میں two نہیں ہے three three کتنی دفعہ ہے؟ تین دفعہ so three time لکھ دیں اس کے بعد five eight دو تین چار seven two times یہ arrange ہو گیا ہے اسی طرح first سے ایک values کو چھوٹ دیں last سے پھر first سے پھر last سے پھر first سے پھر last سے first last اس میں بھی درمیان میں کتنی values بچی ہیں ہمارے پاس؟ دو values بچی ہیں سو دونوں کو پلیس کر دیں گے اور جو آنسر آئے گا اس آنسر کو two پر ڈیوائیڈ کر دیں اوکے بٹا دی اسی طریقے سے next ہے three والا part five four one five four one four zero three four four zero three four one one nine اس میں بھی اسی طریقے سے یہ even numbers ہیں ان کو arrange کر لیں zero one three four 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 five one one nine شروع سے ایک values کو چھوٹ دیں last سے پھر شروع سے last سے شروع سے last سے درمیان میں دو values بچی ہیں جی دونوں کو پلیس کر دیں اور divided by two کر دیں سو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا اس کا median number four part دیکھئے گا اگر ہمارے پاس last سے پھر شروع سے پھر last سے درمیان میں اگر ایک values بچے گی تو یہ ہی ہمارا کیا ہوگا median ہوگا اب یہ number count کریں کتنے ہیں one two three four five اگر number odd ہوں گے تو درمیان میں ایک value بچے گی اگر number even ہوں گے تو درمیان میں دو values بچیں گی دونوں کو پلس کر کے جو answer آئے گا اسے ہم لوگ two پر divide کر دیں گے اوکی بٹا جی سو یہ اس کے باقی کے جو parts ہیں question number one کے ten parts یہ بٹا جی اس کا median جو ہے وہ آپ لوگ انہیں find out کرنا ہے سو یہ آج ہمارا جو ہے وہ question number one mean median mode کا بٹا آج complete ہو گیا اوکی بٹا thank you very much